ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ہم جو دروت پڑتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دروت سنتے ہیں حضور ہمارا دروت سنتے ہیں لَيْسَرْنَ عَبْدَنِيُ صَلِّيَ عَلَيَّا إِلَّا بَلَغَنِي سَوْتُ حَيْسُ خَانَا کوئی بندہ کہیں دروت پڑے اس کی آواز میں کل سنتا ہوں سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ سَلُّو عَلَيْهِ شیخ سعیدی شراضی رحمت اللہ علیہ شیخ سعیدی شراضی رحمت اللہ علیہ بندہ حقیب نے ان کے بھی مزار کے پر حاضری دی ایرام کے شہر شراض کے اندر شیخ سعیدی شراضی اور حافظ شراضی دولوں کا مزار آمنے سامنے ہیں شیخ سعیدی شرازی انہوں نے یہ ربائی لکھی بالاگل اللہ بے کمالہ ہی کشفت دجاہ بے جمالہ ہی حسونت جمعیہ خسالہ ہی اب لکھ لی چوتھا مصرہ بن نہیں رہا تھا چوتھا مصرہ کیا بنائیں بڑے پریشان بڑے پریشان بڑے پریشان اسی پریشانی کے اندر تین مصرے لکھ کر رات کو سو گئے جب سو گئے تو خواب میں جن کی نات لکھ رہے تھے وہ نات والا خود آگیا تاکہ دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگئے پوچھا سادی کیا لکھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ میں کہہ رہا تھا بَعْدُ عَنُّ عَنُّ عَلَّا مِن کَمَالِهِ کَشَفَتُ جَعْبِ جَمَالِهِ ہر سندھے جہنے اب ہر سندھے 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 خاموش ہو گئے رکھ گئے حضور نے کہا آگے کیوں نہیں لکھتا آگے چوتھا چوتھا میں سندھا فرمایا وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا حضور نے کہہ سندھے یہ کیوں نہیں کہتے سندھے خاموش ہو گئے اس کا رکھ میں یہ ہے کہ جو حضور نے حدیث اور مائی تبرانی شریف کی جس کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابو دردہ کے مظہر پر بھی میں نے کہا سنتونیا میں حاضری تھی اس کے مطلب حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ کہیں درود پڑے کوئی بندہ کہیں درود پڑے اس کی آواز میں کھو سنتا ہوں یہ جوہلے محبت حضور پر درود پڑھ رہے انشاءاللہ ہماری آواز بھی حضور کی بارگاہ ہے کونہ مہلیہ ملو اللہ بے کھانے ہی کشفت جا بے جمالے ہی حسن جمی اور حسانے ہی سوالو اللہ علیہ وآلہی سوالو اللہ علیہ وآلہی سوالو اللہ علیہ وآلہی